مومن کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے اللہ والے کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے تم نے تو پہاڑ زمین ایک کر دی ہے ماضی کا ریفرنس ہے تمہارا تم کیسے گبر آگئے آگے سے تمہیں کیوں مایوسی ہوگئے جبکہ پہلا جملہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انسان اور بندے کا تعلق قائم ازالیکل کتاب الارائبہ فی سے ہوتا ہے ہم کیسے شک میں آگئے اگرچہ وہ بہت آگے نکل گیا ہے اگرچہ مدے مقابل بہت آگے نکل گیا ہے تو زندگی انہی چیزوں کا نام ہے بیٹا لوگ تجھ سے آگے چلے جائیں گے لوگ تجھے پیچھے چھوڑ جائیں گے کیونکہ تیرے پاس وسائل نہیں ہوں گے تیرے پاس ازباب نہیں ہوں گے تیرے پاس وہ شورت نہیں ہوگی وہ تلقی بالقبول نہیں ہوگی لوگ تجھے اب مانتے نہیں ہوں گے تیرا سکہ بکتا نہیں ہوگا تو لوگوں کی دھڑکن نہیں ہوگا تو کسی کا احساس نہیں ہوگا ایک روح اپنی ایکسلنس کو اٹیچ کرنے کے لیے ایک اہد اٹھاتی ہے ایک عظم بناتی ہے ایک قصد بناتا ہے ارادہ کرتا ہے اور اس ارادے کو ایک عمل کی شکل اختیار کرتا ہے اور اپنی زندگی کے سارے ریفرنسز کو مائنس کر کے ایک نئی تعریف دیتا ہے اپنے آپ کو لیکن اگر ایک انسان سمجھتا ہے ایک غلط فہمی کا شکار ہے کہ نہیں زندگی کو میں جیسے چاہوں جس غلط طریقے سے چاہوں اپنی ویلیوز کو اپنے اصول کو اپنے ذوابت کو اپنے قوائد کو اپنے اصولوں کو ان کو میں بلی چڑھا کے ان کی چیٹنگیں کر کے کسی کا حق مار کے کسی کو نیچے لگا کے زگ زگنگ کر کے اگر میں نکل جاؤں گا تو تکے محض اتفاق فلوکس اور کوئنسیڈنسز اور اس طرح کے دو نمبر رستے بیٹا کچھ عرصہ تو چل سکتے ہیں دنیا کے اس ٹیج کے اوپر جب مقابلہ ہوگا کسی صحیح والے پٹھے کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکیں گے آپ نہیں اس سے جیت سکیں گے اس لیے یہ وقت ہوتا ہے یہ لمحات ہوتے ہیں یہ لحظات ہوتے ہیں انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے لیکن اینڈ میں میں پھر بھی یہی کہوں گا سکل مینجمنٹ ہنر کے اوپر انسان جتنا بھی سٹرونگ کیوں نہ ہو انسان سونے کو کندن کترے کو سمندر ذرے کو ایک چٹان اور ایک چھوٹی سی آتش کو ایک آتش فشاں تب بناتا ہے جب اس کے اندر وہ کلیجہ ہو وہ جگر ہو پرسسٹنٹ رہنے کا پیشنٹ رہنے کا سابر رہنے کا کنسسٹنٹ رہنے کا کونسٹنٹ رہنے کا مستقل مداج رہنے کا استقلال رہنے کا کہ I'll keep falling down and I'll keep moving forward I'll keep falling down and I'll keep moving forward He strikes his way in those storms that are meant to nail him down تو یہ سبر کے بغیر یہ سفر نہیں ہو سکتا یہ سبر کے بغیر یہ تحمل کے بغیر ان اتمنان اور ان کے بغیر وہ سکون نہیں مل سکتا ونہا سٹریسک مار دے گا انگزائیٹی مار دے گی جیلیسی مار دے گی تکبر مار دے گا حسد مار دے گا حق حقد مار دے گا یہ ساری چیزیں گرا دیں گی وہ جو تیرے اس درد کو اور تیری سسکیوں کو اور تیری ان تکلیفوں کو نہیں سمجھ سکیں گے بیٹا اس کو سکوت لانا تفکر فر شرع کے ساتھ اللہ کے دین میں تفکر تفکر فر ناس لوگوں کے اندر آپ تفکر کریں